کشمیر کراؤن کی پیشکش کشمیر آج آج اسے ایک شخص کی موت یہ پلیٹ فارم ٹرک سکوڑ جی جنگل کمپارٹمنٹ پینتیس بائی چونتیس کی طرف جا رہی تھی جس دوران سکوڑ جی جنگل کے نزدیک ٹرک ڈرائیور کی کابو سے باہر ہو گئی اور حادثے کا شکار ہوئی جس میں سوار کئی اپراد زکمی ہوئے جن میں ایک لیبر پانچ بچوں کا باپ بھی شامل ہے ہمارے نمائندے آتف قیوم کی رپورٹ ہمارے نمائندے شیخ رفیق کے مطابق آج جنگ مرک کے واگڑ میں اس وقت کو آرام مچ گیا جب عبد الرشید نامی ایک شخص بزلی لائن مین کرنٹ لگنے کی وجہ سے بوکے پر ہی لکمہ اجل ہوا آج مرکزی وزیر راجنات سنگھ کشمیر کے دو دن کے دورے پر آئے راجنات سنگھ کشمیری نوجاؤنوں دیگر سیاسی جماعتوں سے ملاقی ہوں گے اور سرحدی علاقوں کا دورہ کریں گے جہاں سے مسلسل گورہ باری سے لوگوں کو جانی و مالی نقصان کا سامنا ہو رہا ہے آصفہ اسمدری کیس کی وکیل دیپکہ راجوت کو وومن آب دہ یئر ایوارڈ سے نواز آ گیا آج گارمنٹ گرل سکول بارہ ملمہ ماحولیات دن کی تقریب مرکت کی گئی جس میں ماحولیات کو بچانے کو لیکر گپتگو ہوئی ہمارے نمائندے رزبان میر کی رپورٹ وزیر داکلہ راجنات سنگھ اور وزیر آلہ مابو مہموکتی نے آج انڈور کھیل سٹیڈیم سری نگر میں چھ ہزار نوجوانوں کو خطاب کیا چناندہ بٹ پورا علاقے میں اسکریت پسندوں کا ٹھکانہ بھاش کیا گیا جس میں باری اکثریت میں کولہ باروت برامت کیا گیا جہانگیر چوک میں پھٹ پاتھوں پر اپنا کاربار جاری رکھنے کے گھر سے چھاپڑی پروشوں نے آئی جی پی ٹرافک پر حملہ کرنے کی کوشش کی تاہم پولیس نے حرکت میں آ کر سات افراد کو حراست میں لیا ماسوم شہریوں کی ہلاکت میں ملوث سیکیورٹی پورسز اہلکار کو سزا دی جائے گی وزیر آلہ محبوب مبتی کا بیان کیلانی نے مسئلے کشمیر پر حکومت ہندوستان سے مذاکرات کی پیشکش ٹھکرا دی ہریت کانفرنس گاف چیئرمن سعید علی شاکیلانی نے مسئلے کشمیر پر حکومت ہندوستان کی طرف سے مذاکرات کی پیشکش کو ٹھکرا دیا اس کا انکشاف ہریت کانفرنس گاف کے ایک ترجمان نے کیا پولیس سٹیشن ٹنگمر کی طرف سے ایک افتار پارٹی افتار پارٹی میں سکولی بچوں نے اور مقامی لوگوں نے حصہ لیا کشمیری سنگبازوں کے خلاف کیس کیے جائیں گے خارجہ وزیر لاجنات سنگھ کا بیان پراویڈ سکول ایسوسیشن کی طرف سے زلہ درجہ کرناتیہ مقابلہ کپاڑا میں منعقد کیا گیا ہمارے نمائندے پسار شاہین کی ریپورٹ نیشنل کانفرنس کی طرف سے بارہ ملا میں آج ایک عوامی جلسے کا ہی نکاد کیا گیا اس جلسے میں پارٹی کے سینئر لیڈروں کے علاوہ پارٹی کے نائب صدر عمر عبداللہ بھی موجود تھے اور آج ڈگری کالیج پاپور میں ماہولیات کے حوالے سے ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں ڈیلی مادرن پبلک سکول پاپور نے امتیازی پوزیشن حاصل کی کسی کے ساتھ آج کی سرکھیاں اقتتام کو پہنچتی ہیں مینیجنگ ایڈیٹر آشک میر کارڈینیٹر فراز اشرف سکرپ رائٹر شیخ رفیق آلائن ایڈیٹر فیصل بٹ اپنے بیزبان بشارت مشتاق اور کشمیر کراؤن کی تمام ٹیم کو دیجئے اجازت خدا حافظ کشمیر آج کشمیر آج مزید خبروں اور جانکاری کے لیے رابطہ کیجئے www.kashmircrown.com پر ساتھی ساتھ ہم ملے گے آپ سے فیس بک انسٹا اور ٹیویٹر پر بلکل اسی نام سے کشمیر کراؤنیوز کشمیر کراؤنیوز کشمیر کراؤنیوز آزاد صحفت منفرد انداز اور مضبط سوچ کے ساتھ کشمیر کراؤن لے کر آیا ہے دن کی تمام بڑی خبریں خبر جہاں ہوگا اصل سچ ذمہ داری کے ساتھ سنیے کشمیر کراؤن پر کشمیر آج کشمیر آج صرف کشمیر کراؤن پر کشمیر کراؤن پر مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں www.kashmircrown2.com editor at kashmircrown.com ہماری ویب سائٹ ہے www.kashmircrown.com رہیے ہر خبر سے باخبر صرف کشمیر کراؤن پر کشمیر کراؤن پر کشمیر کراؤن پر